ملتان سلطان کے درمیان میچ ہوا دو سو رنز سکور کیے پانچ کھلاڑیوں کے رخصان پہ چار رنز سے ملتان سلطان یہ میچ ہار گیا نصیم بھائی اگر آج کے میچ کو ہم دیکھتے ہیں اور افتخار کو میری خیال سے آخری بول پر انہوں نے چھکا مارا اگر اس وقت سٹرائک اینڈ پہ افتخار ہوتے تو چانس تھا کہ یہ میچ جتوادد ہے وہ بلکل آج افتخار نے جس طرح کی بیٹنگ کی انہوں نے ملتان سلطان ویسے بھی پلی آف کے لیے کالیفائی کر چکے وہ وہی ٹیم ہے اب تک جو پلی آف میں پہنچ چکی ہے اس کا بوریل نہیں گرنے دیا آج ایک ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ شاید یہ تھوڑے سے بڑے مارجن سے کوئی تیس چالیس رنز سے بھی میچ ہار جاتے جس طرح کی کنڈیشن ہو گئی تھی لیکن اینڈ میں جس طرح کی بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملی تییب طاہر نے اٹھارہ گندوں پہ چھبیس رنز سکور کی ہے لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں افتخار کو تھوڑا سا لیڈ بھیجا یہاں پر تھوڑا سا پہلے خوشدل شاہ کو ہم نے اب تک اس طرح سے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا باری نہیں آسکی تھی افتخار کو ہم نے پہلے فارم میں دیکھا بلکل اور جس طرح کا میچ تھا آپ رزوان اگر اپنے ان آپشنز کی جانب جاتے جو ان فارم ہیں اس سے پہلے افتخار دو میچوں میں اس طرح کی ہٹنگ کر چکے تو بجائے اس کے کہ آپ خوشدل شاہ کو پہلے بھیجتے آپ افتخار کو بھیجتے دیکھیں ان کے دس گندوں پہ گیارہ رن میچ کو اور دور کر گئے وہ رنہ بال کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے افتخار کا اگر آپ سٹرائک ریٹ دیکھتے ہیں تو تقریباً دھائی سو پہ جا رہا ہے سوا دو سو سے اوپر جا رہا ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی شاید ریزوان سے یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے اچھا یہ مسٹیک ہاں یہ مسٹیک تو ویسے نصیب بھائی بڑی مسٹیک ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ افتخار فارم میں ہے اور افتخار نے جس طرح کی پرفارمنس دی کہ لاس بول پہ بھی انہوں نے چھکا لگا دیا تو اگر یہ اس وقت اینڈ پر ہوتے تو چانس تھا کہ یہ میچ بھی ملتان سلطان ویل کر دیتا ہم آتے ہیں پشاور ظلمی کی بیٹنگ کی جانب سائیم ایوب اور بابر آزم کی بڑی زبردست جسے کہتے ہیں اوپننگ پارٹنشپ تھی جنہوں نے جسے کہتے ہیں کہ شروع میں ہی ایسا سٹینڈ دیا کہ پھر وہ ان کے پلڑے میں رہا میچ بلکل جو ان کا سٹینڈ تھا وہ تو بہت ہی لا جواب تھا وہ تو سیون پوائنٹ کچھ آور میں ایٹی پلس رنز کا سٹینڈ تھا اس کے لیاز سے دو سو رنز ہونے چاہیے تھے سائیم ایوب نے دو چکے لگائے اسامہ میر کو بہت ہی خوبصورت شاٹ تھے اس کے بعد وہ تھوڑا سا کیجوال بال کو ٹپ کر کے ایک رن لینے چلے گئے وہ ذرا کیجوال اپروچ میں وہ گین پیر پہ لگا اور وہ ال بی وی ہو گیا ہلکہ لے لیا تو انہوں نے اسامہ کو ہمارے تھوڑا سا دو چکے مارنے کے بعد ظاہر آپ کا مومینٹم بھی تھوڑا مختلف ہوتا ہے پھر جو آپ سنگل کرنے کی نہیں جاتے ہیں اور تھوڑا کیجوال ہو جاتے ہیں میری تو ہٹ لگ رہے وہ تھوڑا سا کیجوال سیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ابھی بہت گیاں گے لیکن بڑی اچھی پرفورمنس ہی یہ جو ان کا اپننگ پیر ہے یہ واقعی ایسا اپننگ پیر ہے جو اس وقت پاکستان کا اپننگ پیر دکھائی گیا تی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں جو میں نے سوال گیا تھا وہ اپننگ پیر کون ہونا چاہیے بلکل اب میں آپ کو بتاؤنا دیکھیں اگر میں صرف سٹرائک ریٹ کی بات کر لیتا ہوں شہری بھائی میں ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا اس میں دو آزار تیس میں رزوان نے جتنی ٹوئنڈی میچز کھیلے وہ ایک سو پینتیس کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے بابر آزم پہ جب پریشر آیا انہوں نے اپنے سٹرائک ریٹ کو دو آزار تیس میں اتنا امپروف کیا کہ وہ ایک سو باسٹ کے سٹرائک ریٹ سے میچز فنش کر کے گئے آج تک کی تاریخ میں دو آزار چوبیس میں ہم بات کرتے ہیں تو رزوان کا سٹرائک ریٹ ایک سو چھبے سے ٹوئنڈی میچز میں اور ایک سو اٹالیس سے بابر بیٹنگ کر رہے ہیں یہ دونوں اوپنرز کے لیے تھا کہ آپ دونوں کا سٹرائک ریٹ سے لوئے تو بابر نے اپنے سٹرائک ریٹ کو بہتر کیا رزوان کا سٹرائک ریٹ اب تک اگر آپ اس لیگ میں اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ ون ٹوئنٹیز میں ہی دکھائی دے رہے وہ ون ٹھرٹیز میں نہیں آیا اب تک کے میچز کے باوجود سٹرائک ریٹ ہی کنسرن تھا جس پہ اتنی بحث ہوتی رہی ہے بلکل جی اور جیسے کہ میں نے اس دن ایک سوال کیا تھا کہ کون ہونے چاہیے آگر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اوپنرز تو سائم ایو اور بابر کی جوڑی اب تک جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے ایمن کیا کہیں گی آج کے میچ کے بارے میں اور مہران ممتاز جن کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا کہ مہران ممتاز کو چانس ہی دے رہے آج انہیں چانس دیا چار اوور میں بیس ورن ایک وکٹ اچھے گئے وہ بلکل جی مہران ممتاز کا اوور آل اگر ہم کریئر دیکھیں تو پاکستانیے سے انہوں نے سٹارٹ کی اور بہت زبردست بولر ہیں ٹیلینٹڈ بولر ہیں اور ان کی اچھی بات یہ تھی کہ دگاوٹ میں بیٹھے رہے بہت ٹائم تک بینچ پہ بیٹھے رہے اپنی ٹائم کا ویٹ کرتے رہے امپیشنڈ نہیں ہوئے وہ سیکھتا رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے راولپلڈی میں ان کو موقع ملا جو کہ بہت زیادہ بیٹنگ وکٹ کھلائی جاتی ہے لیکن اگر وہ یہ سوچ کے بیٹھ جاتے کہ مجھے یہاں پہ opportunity ملی ہے میرے لیے مشکل ہے تو جس طرح سے وہ اس کی پرپریشن کر کر آئے اور جو ڈیلیور کیا ہے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے سب یونگسٹر سب امرجنگ پلیرز کے لیے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ اس لیے بھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ٹیم میں آ جائیں سیٹ ہو جائیں یہ آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ٹیم میں کریٹ کرنا ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے بہت اچھا ہی بولنگ کیا ہے بہت اچھا امپریشن گیا ہے وہیں اسامہ میر جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اسامہ کو بھی چانس دو اسامہ کو بھی کھلاو اسامہ میر کی بولنگ بھی دیکھی جائے کافی اچھی ہے فور فر تھرٹی ٹو فر تھری اور سارے اوپننگ میں انہوں نے سائم ایوک کو آؤٹ کیا بابا رازم کو آؤٹ کیا سارے انہوں نے ہی اچھی وکٹے لیئے ہیں بلکل یہ ان کی بہت اچھی بات تھی کہ ان کو جب رنج بھی پڑھ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی لائن اور لینڈ نہیں شیڑی ان کو پتا ہے کہ اس وکٹ پہ میری سکسیس ویریشن کرنے میں ہی ہے سلو بول کروں گا تو مجھے سکسیس ملے گی بے شک آگے سے مجھے رن آ جائیں تو یہ ایک اچھی بات ہوتی اچھے بولر کی یوزیلی جب آپ کو پڑھتا ہے تو آپ پیچھے چلے جاتے ہیں ان فیکٹ اگر میں کرس جارڈن کی بھی بات کروں انہوں نے جس طرح سے آج فاسٹ بولنگ کی ہے تو وہ بہت لرننگ ہے ہماری سب فاسٹ بولرز کے لیے کہ ان ویکٹس میں ہم نے کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے اپنے پیس کو تو اوبرال بہت اچھا دیکھا جائے گا لیکن اس میچ میں اگر ٹرننگ پوائنٹ تھا تو ملتان سلطان نے جب پاور پلے کھیلا وہ بہت ہی برا کھیلا ایک کا ففٹی کا سٹرائک ریٹ ہے ایک کا ہنڈریڈ کا سٹرائک ریٹ ہے جب آپ دو سو پانچ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سٹرائک ریٹ آپ کو بہت میٹر کرتا ہے اور سپیشلی پاور پلے آپ کی گیم کی ٹون کو سیٹ کرتا ہے تو یہاں سے ان کو بہت ڈرو بیک ہوا گھت افتخار نے ان کا بہت اچھا فینش کیا ورنہ یہ اوپری پاور پلے میں میچ آلموسٹ نوز کر چکے تھے بابر آزم نے بھی کئی مسٹیکس کی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آمیر جمال نے آپ نے پچھلے میچ میں بڑا سپارک شو کیا تھا آپ نے رزوان نے سے آج سوال کیا گیا کیا آپ ہر میچ میں تقریباً اپنا اپننگ پیر چینج کر رہے ہیں کبھی ریزا ہنڈرکس کے ساتھ جا رہے ہیں کبھی عثمان کے ساتھ خود نہیں چینج ہو رہے بس کبھی ڈیویڈ مالانہ خود چینج نہیں ہو رہے یہ ایک بڑی زبردست بات ہے آپ چینج کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیچویشن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں بابر کو بھی سیچویشن کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے دیکھیں ٹاغ کولر کیڈمور سے پرفارم نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کا اچھا اپننگ سٹینڈ ہو گیا تھا آپ اس کو کنکنیویشن رکھنے کی کوشش کرتے بجائے کسی آٹ آف فارم بیٹر کو بھیجتے آسف علی کو آپ نے بھیجا آمیر جمال سے پہلے آمیر جمال نے پچھلے میچ میں سنگل ہنڈیڈلی میچ لڑا آپ کے لئے اگر آپ کو اتنا اعتماد تھا تو آپ اس بیٹر کو اوپر لاکے تو چیک کرتے کہ یہ جو ہماری میڈل آرڈر بیٹنگ کا مسئلہ ہے کیا یہ اس جگہ پہ کیونکہ وہ بہت ہی سالیڈ ہٹ کرتے ہیں اور سامنے آکے کرتے ہیں اس وقت بہت فارم میں ہیں ان کا جو لاشٹ پرفارمنس تھی وہ بڑی ایک اچھی پرفارمنس تھی تو بلکل بابر کو بھی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے یہ آپ لوگوں کے سامنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ کیپٹن بابر نے بھی پندرہ رن کم کیے اپنے اس ڈیسیشن کی وجہ سے اور مہران ممتاز اگر بالنگ نہیں کریں جس طرح کی انہوں نے بالنگ کیے اس کے باوجود بھی پشاور یہ میچ نہیں جیتتا مہران ممتاز آپ جو کہہ رہے تھے اس نے آکے پرفارم کیا کسی کی مرضی سے نہیں بنے گی اور سیلیکشن جو ہوگا وہ میریٹ پر ہوگا اور سارے پلیئرز بیٹھے ہوئے تو اس میں کچھلوں کا مو بھی بنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے پیسے کمانے سے منہ نہیں کرتے آپ کو پیسے آپ کمائے ہم بھی آپ کی اس میں مدد کریں گے لیکن پہلے پاکستان آنا چاہیے اور پھر جو ہے وہ آپ کے لیے لیگز ہونی چاہیے جنہوں نے کہا کہ میریٹ بھی ٹیم بنے گی کسی مرضی سے نہیں بنے گی یہ دوستی آری ٹولے کو انڈیریکٹلی تانا تو نہیں تھا دیکھیں آج محسن نکوی صاحب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی داخل ہوئی ہے کام شروع نہیں ہوا پٹیشن داخل ہو گئی ہے اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نگرہ وزیر آزم چیئرمین پاکستان ٹرکٹ بورٹ کا تقرر نہیں کر سکتے آمیر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس پٹیشن کو سنا اور اس کے بعد اسے سنوائی کے لیے منظور کیا اور اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا ان کا کہنا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ نگرہ وزیر آزم آئین کے تحت جو ہے وہ چیئرمین کرکٹ بورٹ کا تقرر نہیں کر سکتے بلکہ منتخف وزیر آزم کر سکتے خیر اس کا فیصلہ تو آ جائے گا لیکن موسین نکوی صاحب جب پہلی دن آئے تھے نیشنل کذافی سٹیڈیم لاہور میں تو انہوں نے اپنا کمرہ دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ یہ کمرہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ ایک اشارت تھا کہ میں اگر جب کمرہ یہاں پہ آ کے صحیح کرا رہا ہوں تو میں آ تو بہت مضبوطی کے ساتھ رہا ہوں میں آسان نہیں آ رہا اب دیکھتے ہیں کہ ہم صبح سوکے اٹھتے ہیں پاکستان میں سب کچھ چینج ہو گیا ہوتا ہے کل کچھ فیصلہ ہو جائے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن آج کی تاریخ میں موسین نکوی چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں اور موسین نکوی نے وہی بات کی شریف بھائی جو بات ہم یہاں ایشیا کپ میں بیٹھ کے کرتے رہے وہی بات ہم ورلڈ کپ میں بیٹھ کے کرتے رہے گروپنگ ان کا جو ایک ون پوائنٹ ایجنڈا جو سب سے مضبوط تھا اس میں انہوں نے گروپنگ کی بات کی انہوں نے کہا میرا ٹیلی فون لائن کھلاوا ہے ہر کھلاری کے لیے اگر کسی کھلاری کو بھی کوئی کہتا ہے کہ چار سال بار سیلیکٹ ہوگے کوئی کھلاری اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے گروپ میں آجاؤ تو پھر آپ کے لیے چاند سے تو آپ نے خاموشی سے مجھے بتا دینا ہے اور انہوں نے واضح طور پر پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ میں بہت اچھا دوست ہوں میں آپ کے سارے مسائل حل کروں گا لیکن میں بہت بے لحاظ ہوں جو ان کی الفاظ ہیں اگر اس چیز پہ نہیں ہوگے تو میرا تمہارا معاملہ خراب ہوگا اگر پاکستان کو پہلے نہیں رکھتا دوسری چیز انہوں نے کہا اس پہ بھی انہوں نے کہا ارننگ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن پہلے پاکستان ہے اس کے بعد آپ کی ارننگ ہے اور اگر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے لیے ارننگ پہلے تو آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا تو دو تین پیغام انہوں نے بڑے سٹریٹ دیئے انہوں نے تیسرا بڑا امپورٹنٹ پیغام یہ دیا کہ جتنے سٹار کرکیٹرز ہیں وہ ہمارے لیے بہت ایم ہیں لیکن انہیں پرفارم کرنا ہے فور گرانٹڈ نہ لیں آپ جگہ کے بھائی آپ کی جگہ پکی ہے میں تو ہو گیا ہوں جی تو جو گروپنگ کی پہلے ہم نے اتنا زور دیا اس گروپنگ وہ اپنی مرضی سے ٹیم اٹھا کے لے گئے ایشیا کپ میں وہ اپنی مرضی سے ورلڈ کپ میں ٹیم لے گئے دیکھیں شریب بھائی یہ نجم سیٹی صاحب نے کیا تھا جب وہ آئے تھے زکا اشرف سے پہلے تو نجم سیٹی نے جو ہے وہ یہ پلئئر پاور توڑا تھا اغمانستان کی سیریز سے پہلے سب کو بھار کر دیا تھا زکا اشرف ہلکے پڑ گئے تھے پلئئر سے تھوڑڑڑڑا گئے تھے زکا اشرف نے اینڈ میں سائن کر دیا انہوں نے کہا کہ میں نے مجھے جو چیئرمنٹ سیلیکشن کمیٹی نے بولا میں نے وہ کر دیا اب چیئرمنٹ سیلیکشن کمیٹی جو ہے نا وہ جو اس وقت کے ہوتے تھے انضمام علق صاحب وہ بھی ابھی ایک میں چینل پہ سن رہا تھا وہ بھی بہت بولتے ہوئے دکھائی دیئے کہ عزت جو ہے نا وہ کھلانیوں کی بھی اگر چیئرمنٹ کرکٹ بورٹ کی عزت ہے میں اس دن وہاں پر گیا تھا وہ جو یازو اس پہ کسی نے سوال نہیں کیا تھا اتفاق سے اس چیز پہ بھی بلکل بات ہونی چاہیے عزت تو سب کی ہوتی ہے عزت تو ہماری بھی ہے لیکن موسیٰ نقوی صاحب نے بڑی اچھا یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے دوستی آری ٹولے کو یہ ایک میسج ملنا چاہیے تھا زکا شرف صاحب کو دیکھتے تھے زکا شرف صاحب پڑھے ہلگے پڑھ گئے تھے نجم سیٹی صاحب نے ذرا ٹائٹ رکھا تھا یہ ٹائٹ رکھنا ضروری ہے جس میں ٹیلنٹرز کو پاکستان ٹیم میں آنا چاہیے وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد آزر رکھا ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پی ایس ایل کی بہت ساری خبریں ہمارے پاس جمع ہو گئی ہیں وہیں ایک بڑی مزے کی خبر ہے مزے کی خبر یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے فوراں بعد جو ہے ٹیم کو پچھس مارچ سے آٹھ اپریل کے لیے ٹریننگ کیمپ میں بھیجے جارہا ہے کاکول کاکول جا رہے ہیں جی اور فوجی جو ہیں ایسا فٹ کر کے بھیجیں گے ایمن آپ گئی ہیں کبھی کاکول آپ کا جانا ہوگا ہے جی جی بلکل ہمارے کیمپس لگتے ہیں ماں پہ لگتے ہیں بتائیں جی کاکول میں کیا ہوتا ہے کیسی ٹریننگ ہوتی ہے وہی صبح اڈھا دیتے ہیں بلکل میں یہ تو نہیں کہوں گی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا بہت ہی ٹرینس تھا بہت ہی ٹرینس تھا وہاں پہ آپ اپنے آپ کو اس حد تک پش کر سکتے ہیں آپ لیے لوگ ٹرینس کو اچھا کیوں کہتے ہیں سوال ہے نا سریعی دیکھیں نا بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن بہت ٹرینس تھا تو جو چیز ٹرینس ہوتی ہے ہمارے کرکیٹرز کے لیے جو چیز ٹرینس ہوتی ہے لیکن ان دی انڈ ہم سروائیف کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس کا ریزلٹ پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے ہمارے کنڈیشننگ کیمپس لگتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی جب کوئی سیزن آگے نہ ہو ابھی تو جیسے لڑکوں کا ورلکپ آرہ ہے لیکن اس میں دو مہینے ہیں بھی تو اس سے پہلے یہ کیمپ لگنا بہت اچھا ہے کہ آپ پلیئرز کو ایویلیویٹ کر سکیں گے کہ وہ فیزیکلی کتنے فٹ ہیں پھر وہاں پہ آرمی کے انسٹرکٹر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ یہاں پہ تو اگر آپ ٹریننگ کرو آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہو وہ وہاں پہ آپ کے سر پہ گھڑے ہوتے ہیں اور یہاں تو انسٹرکٹروں کو بھی ٹائٹ کر دیتے ہیں اب یہ تھی کیوں کہ بابر کہیں گے میں نہیں داؤں گا وہ تو نہیں دیتے ہیں یہاں تھوڑی لینینسی ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ کوئی لینینسی نہیں ہوتی تو کتنے بجے صبح کتنے بجے اٹھاتے ہیں ہم لوگ کا جب کیمپ لگا تھا تو ہم صبح 5.45 پر اٹھتے تھے 6 am ہم گراؤن میں ہوتے تھے پھر ناشتہ آجتا کچھ نہیں نہیں ناشتے کے بغائے کیونکہ رننگ ہوتی تھی excessive running کتی لئے رننگ کرنی ہوتی ہے ورنینہ half hour کا session ہوتا تھا اور کافی tough session ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر breakfast کر کے تھوڑا سا rest ہوتا تھا پھر اس کے بعد دوبارہ another session ہوتا تھا اس میں fitness, scales دونوں چیزیں ساتھ combine ہو جاتی تھی fielding add ہو جاتی تھی تو کافی difficult session ہوتا ہے کافکول کا camp جب میں سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے بڑا مشکل ہونے والا ہے لیکن وہ ہمیں push کرتا ہے اچھا تو ہوتا ہے definitely definitely اس کے بعد تیسرا session کب ہوتا ہے second تو دوپیر میں ہو گیا پھر next day ہوتا ہے دو session ہوتا ہے دو session ہوتا ہے دو session ہوتا ہے ہم test نہیں دے رہے دیکھیں یہ جو بات کہی تھی محمد حفیظ نے اس میں انہوں نے پاکستان cricket vote کے اس سے پہلے والے ڈائریکٹر مکی آرثر کا بھی حوالہ دیا تھا اس وقت کے کچھ بریڈ برن کا بھی حوالہ دیا تھا اور بابا رازم کا بھی حوالہ دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی fitness کے حوالے سے زیادہ وہ چاہتے نہیں دے کہ کوئی fitness test ہو before world cup ایسا ہوتا نہیں ہے ہم نے ماضی میں یو یو test اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے بعد پھر کتنا پرسنٹ کھلاڑی نے گین کیا کتنا ریزلٹ اس کے باڈی میں تھا کتنی اس کی fitness level تھی وہ بھی منظر ہے ہم پہ آتا تھا کبھی شان مسود کبھی فواد عالم یہ fittest کھلاڑی قرار دیے جاتے تھے اس وقت ٹین کے اب ضروری ہے دیکھیں پاکستان کی اگر چھ مہینے سے fitness چیک نہیں ہوئی ہے تو ان کھلاڑیوں کی حفیظ نے یہ بات بھی کہی تھی وہ جو ایک جسم پہ چربی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا کافی عرصے سے حفیظ نے تو نہیں کروا دیا کہیں بولاؤ کاکول بیجو ذرا ان کو سب کا ٹیسٹ برابر ہو جائے گی دیکھیں آج جو محسن نکوی صاحب گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیئے وہ ساری study کر کے آ رہے ہیں وہ چاروں جانب دیکھ کر آ رہے ہیں دیکھیں نا یہ تو نہیں ہے محسن نکوی صاحب کو ہٹا دیں گے کسی نے لگا تو دیا پٹیشن فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے جبکہ محسن نکوی صاحب سے امیدیں بہت ہیں یہ نہ ہو انہیں ہٹا دیں دیکھیں میں نے کہا نا اس پاکستان میں صبح کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا لیکن محسن نکوی صاحب جس طرح وہ پہلے کام کر کے آ رہے ہیں حفظ نگرہ وزیراعلا سٹرونگ پوزیشن میں انہوں نے کام کیا ہے اور اتنی کمزور پوز وکٹ پر کھلنے والے آدمی لگ نہیں رہے ہیں وہ دیکھیں اس سے پہلے نجم سیٹی صاحب اور زکا شرف صاحب ان کا تو آپس میں معاملہ ہی بہت ہی خطرناک رہا ہے ماضی میں بھی تو وہاں تو ایک زد اور ایک انہ کا مسئلہ ہے یہاں کوئی زد اور انہ کا مسئلہ نہیں ہے محسن نکوی صاحب کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے وہاں پہ ایک کاؤنٹر پارٹ ضرور تھے کہ جب پی بس پارٹی کی حکومت آ جائے یا وہ سٹرونگ ہوں گے تو زکا شرف نے آنا ہے مسلم لیگ نون ہوں گے تو پھر نجم سیٹی نے آنا ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دونوں کی آشیر بات آسے لیں انہیں مسلم لیگ نون کا بھی اور پی بس پارٹی کا بھی لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں شیری بھائی صبح سوکے اڑتے ہیں پتہ نہیں لیکن آج کی تاریخ میں وہ چیئرمن ہے اور بہت سٹرونگ چیئرمن ہے میں چاروں یہ رہے ہیں چاروں موسی نکوی صاحب رہے ہیں اگر ان پہ پورے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے اچھا مجھے باپتہ ہے جیسے ہم عام جگہوں پہ جیسے آپ اپنے کوچس سے ٹریننگ کرتے ہیں تو بہانیں چل جاتے ہیں یا روانی کمر میں درد ہو رہا ہے آج موڈ نہیں ہے اوہ مجھے انجری آگئی یہ بڑے نخرے ہوتے ہیں آپ پلیئرز کے جیسے شریعہ سیئر نے کیا تھا اس کے بعد سیمپل کانٹریک ہوں دیا وہاں ککول میں نہیں کر سکتے ہیں مجھے انجری ہے موڈ نہیں ہے آج مجھے صبح اٹھا نہیں گیا ککول میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کو اور کر دیا اگر بیمار ہیں اور کروائیں گے بلکل اگر بیمار ہیں خدا نخصہ بیمار ہیں پھر فیزیو انواللو ہوتے ہیں میں میں ایسے ہیں ایسے داکٹر ہوتے ہیں سئی بکار بھی بتائے گا بلد پیشور بھی بتائے گا پھر فیزیو انواللو ہوتے ہیں تو پھر پلیئر ایسے نخلے نہیں کر سکتے وہاں پہ مدہ آئے گا مدہ آئے گا پتہ ہے ہوتا کہ ہمارے ہاں نا یہ بڑا ہوتا ہے کہ بہانہ کر دیا کر دیا لیکن آپ کھاکول میں بیٹھے ہیں وہاں بہانے بھی نہیں چلتے لیکن کھاکول کا کھانا بہت اچھا ہے تو پھر ہم کر لیتے ہیں فٹنس کھانا کھانا اچھا کھلائیں گے سب کچھ ان کی وہ مثالیں کھلاو سونے کھنے والا دیکھو شیر کی نظر سے لیکن بہت اچھا ہے کھاکول جانا چاہیے ہمارے لڑکوں کو فٹ کریں آپ تاکہ ہمیں بھی خوشی ہونا سی میں وسیم عظم نے بہت زیادہ تنخید کی ہے اس کے اوپر کہ یہ جو پلیئرز میں کٹیگریز بنائی ہوئی ہیں گولڈ ڈائمنڈ فلانا ڈھمکانا ایکسیکٹرہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پلیئرز کی ایک ایسے سونا چاہیے کہ بھائی آیا یہ پلیئر اس لیول کا ہے جس پہ انہوں نے نواز کو بولا کہ انہیں پلیٹینیم کٹیگری کے طور پر لیا گیا کراچی کنگز میں اور ان کی پرفارمنس کا اگر دیکھیں تو پہلے میچ میں انہوں نے 27 رن بنائے تھے اور اگر بالنگ کرے تو 0 پر 37 اس طرح 28 6 15 7 یہ ان کا سکور ہے اور وکٹ میں بھی انہوں نے ایک سے زیادہ وکٹ نہیں لی ہے انہوں نے نہیں لی ہے تو ان کا یہ تنخید کرنا کیا صحیح ہے کہ جو پلیئرز ہیں ان کو جب آپ لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ کٹیگریز میں نہ لیں اور اگر لے رہے ہیں تو واقعی میں وہ کٹیگری مترتا ہو دیکھیں ایسا بہت ساری جگہوں پہ آپ کو دکھائی دے گا وسیم اکرم بات غلط نہیں کرے کٹیگری وائز کرنٹ فارم اور آپ کی جو اس وقت فٹنس چل رہی ہے جو آپ کی فارم چل رہی ہے جو آپ کی پرفارمنس چل رہی ہے اس کو ضرور ملوزے خاطر رکھنا چاہیے اگر ایک کرکیٹر میری اپنی ذاتی رائے میں جیسے فخر زمان ہے اگر فخر زمان آٹھ دس میچوں میں پرفارم نہیں کرتے ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلی دفعہ بھی دائمنڈ کیٹیگری میں ہی ہوں گے یا پلائٹینم کیٹیگری میں ہی ہوں گے اٹلیسٹ اگر اچھی پرفارمنس نہیں ہے تو کئی نہ کئی ڈیموٹ کا سسٹم بھی ہونا چاہیے اور نواز پہ تو اتنا زیادہ خرش کیا ہے پاکستان پرکٹ نے کہ ہم نے تو کوئی دوسرا لیفٹ آم سٹینر نہیں بننے لیا اتنے ٹائم سے یہ کھیل رہا ہے یہ کوئی ابھی کل کا بچہ نہیں ہے اتنے ٹائم سے کھیل رہا ہے اور اگر اس پورے پی ایسل میں دیکھیں تو صرف ایک میچ ایسا ہے جس میں انہوں نے اپنے چار اوہر پورے کیے ہیں باقی تو ان سے چار اوہر پورے کروائی نہیں یادے کٹھتے اتنا ہی ہیں نہیں وسیم اکرم صاحب کو زیادہ دکھ نواز کا اس لیے بھی یہ کہ وہ کراچی کنگز کے کھراری ہیں اور ابھی کوئیٹا گلیڈیٹر سے وہ کراچی کنگز میں پلاتینیم کیٹیگری کے اندر آئے ہیں اور وسیم اکرم پریزیڈنڈ ہے کراچی کنگز کے ٹھیک ہے وہ اس دفعہ ٹیم کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کر رہے وہ ایک چینل پر بیٹھے ہیں لیکن پریزیڈنڈ تو ہیں اور اپنی ٹیم کے کوئی کھلاڑی پلاتینیم کیٹیگری میں ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وسیم اکرم کراچی کنگز کے پریزیڈنڈ ہے تو بہت ساری چیزوں میں وسیم اکرم کو خود بھی پتا ہونا چاہیے یہ انہوں نے مجھ سے گفتگو میں کہی تھی بات ہم گریٹ وسیم اکرم اور مہین خان ایک تقریب میں تھے لاسٹ یئر جس دن فائنل کھیلا جائے گا تو میں نے وسیم اکرم صاحب سے میں ہم تینوں ہی تھے ایک بڑے برینڈ کی فنکشن تھا تو اس میں میں نے وسیم اکرم صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ وسیم بھئی آپ کی ٹیم کی پرفارمنس اس سال بھی بہت ہی خراب رہی ہے کراچی کنگز کی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نسیم اگلی دفعہ میں سارے فیصلے کروں گا اس ٹیم کے اب میں کسی کو بیچ میں نہیں آنے دوں گا لیکن ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وسیم اکرم صاحب خود تھوڑا پیشے ہو گئے وہ اور زیادہ آگے دکھائی نہیں دیا اب تو وہ ٹیم کے ڈگاؤٹ میں بھی موجود نہیں ہے اب تو وہ ٹیم کے معاملات میں بھی انٹرفیئر نہیں کر رہے میں نے ڈرافٹ دیکھا نہیں تھا لیکن کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ڈرافٹ میں بھی موجود نہیں تھے تو وسیم اکرم یا تو ان کی بہت زیادہ چلی نہیں ہوگی انہوں نے بہت زیادہ جو چیز بنوانے کی کوشش کی ہوگی اس وجہ سے وہ پیشے ہوگئے اس وجہ سے بات ہوئی ہوگی اور جس وقت نواز ہیں نہ تو پلیٹینیم نہ گولڈ نہ ایکسیکٹرا آپ سلور والی پرفارمنس سے بھی تھوڑا نیچے ہیں تو بھائی اپنی پرفارمنس بیٹر کروئے اور بلا وجہ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اگینج بولنا شروع ہوتے ہیں اگینج نہیں بول لے جو ہے وہ بول رہے ہیں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پی ایس ایل کی خبریں تو جمع پہ جمع ہوئے جاری ہیں ایمن محمد حفیظ نے کہا ہے کہ نسیم شاہ جو ہیں وہ زیادہ ڈینجر بولر ہے شاہین شاہ آفریدی سے شاہین شاہ آفریدی بہت سے بولر ہے لیکن اگر پہلا آور کروائے جائے تو نسیم شاہ سے کرایا جائے وہ زیادہ ڈینجر ہیں تو آپ بولر ہیں آپ بتائیں واقعی میں ایسا ہے دیکھیں میرا اپنا اپینین دونوں کے لیے سیم یہ ہے کہ دونوں ڈینجرس ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نسیم شاہ ہمیں سٹارٹنگ میں اکنومیکل آور پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن شاہین شاہ سے وہ وکٹ لینے والی وائب آتی ہے تو دونوں کو میں کہوں گی کہ دونوں ہمارے پاس پاور پلے کے بہت زبردست بولر ہیں ایک نہیں وکٹ لیتا تو دوسرا اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے تو آئی بلیب کہ ان دونوں میں وہ پوٹینشل ہے جو کہ ہمیں پاور پلے میں چاہیے تو کیا یہ پہلے آور کی لڑائی چل دی ہوتی پھر حفیظ صاحب نے کیا شوشا کیوں چھوڑ دیا کہ نہیں پہلا آور اس کو پھر پچھلا اس پہ بھی لڑائی ہو جائے نہیں پہلا آور میں کرا ہوں ہوا شوشا ہے یہ کیا شوشا چھوڑا آرونے نہیں فرسٹ آور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک امپیکٹ بناتا آپ کے گیم کا اور اگر آپ کو اس میں وکٹ مل جائے وچہین شاہ فریدی اس فیمیس فورٹ پیچھے ہم جتنی اگر ان کی انکس دیکھیں اوورال انہوں نے ہمیں اس میں بریکتھوس پروائیڈ کی ہیں اچھی بڑی وکٹس دی گئے ہیں آپ ہنڈریڈ بھی دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے بیکٹو بیکٹو وکٹس بھی پروائیڈ کی ہیں تو دونوں کی اچھا کمبینیشن ہے اور پہلا آور ہو دوسرا آور ہو دونوں اگر سٹارٹ کریں تو پاکستان کے لیے تو یہ بہت زبردست ہے نسیم بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ پہلے آور کیوں کوئی جنگ چل رہی ہوتی ہے اگر محمد حفیظ نے بات کی کیونکہ مجھے تنی کرکٹ کی نالج نہیں ہے تو میں تو آپ سے پوچھوں گا یہ بات کیوں کی ہے کہ پہلا آور نسیم شاہ کو دینا چاہیے یا یہ ایسی ایک شوشہ چھوڑ دیا وسیم اگرم اور وکار یونس بہت بڑا پیر تھا دنیا کرکٹ کا بہت بڑا پیر تھا وسیم اگرم پہلا آور ہی کرتے تھے دوسرا آور وکار یونس آکے کرتے تھے کیوں کرتے تھے کیونکہ وسیم جو ہے وہ جو لیف ٹارم سوئنگ کرتے تھے تو ان کا آؤٹ کرنے کا ریشو بھی زیادہ تھا دوسرا وہ نیا گیند کا استعمال زیادہ بہتر کرتے تھے اس جگہ پہ وکار یونس بھی بہت اچھا نیا گیند کرتے تھے پرانا گیند تو خیر کمال ہی دونوں کرتے تھے وہ تو آج تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کتنا خطرناک گیند دونوں اتنا اتنا ہلاتے تھے لیکن شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ تھے کہ شاہین شاہ افریدی بہت continuation میں کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں نسیم شاہ ایک بریک لے کر آئے ہیں نسیم شاہ کی بال میں نسیم شاہ کی بالنگ کرتے ہوئے ایک انرجی دکھائی دے رہی ہے شاہین شاہ میں تھوڑا سی تھکاوٹ دکھائی دے رہی ہے دونوں میں اس وقت ایک بہت بڑا فرق ہے شاہین شاہ افریدی کیونکہ continuation میں کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ ٹیسٹ سیریز کا بھی حصہ تھے وہ نیوزولینڈ کے ٹور کا بھی حصہ تھے اور اس کے بعد وہ سارے میچز یہاں پر کھیلیں ویرز نسیم شاہ اس کنسر وہ ورلڈ کپ سے آپ کی ٹیم کا حصہ ہی نہیں ہے وہ کسی فرم کی کرکٹ میں دکھائی نہیں دیا آپ کو وہ ڈیریکلی پی ایسل میں دکھائی دیئے ہیں دونوں برابر کے بولر ہیں لیکن جو بات کی کہ ابھی اہمن نے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شاہین شاہ افریدی is famous for his first hour اور جو وہ وکٹ لے کر دیتے ہیں جو ان کا ریشو دکھائی دیتا ہے وہ بالکل ہی totally different ہے تو میری اپنی ذاتی رہے میں ٹھیک ہے نسیم شاہ اس وقت دکھنے میں خطرناک لگ رہے ہوں گے اور ہوں گے بھی خطرناک لیکن جو کچھ شاہن شاہ فریدی پہلے آور میں پاکستان کے لیے کر چکے شاہین کو ہی پہلا آور کرنا چاہیے شاہین کو ہی دیں گے پہلا آور نسیم بھائی محمد حفیظ نے ایک اور بڑے مزیگی بات کی انہوں نے بتایا کہ اپنے دور میں میں نے وہ چیزیں بھی سامنے لائے تھا کہ جو ٹیم کے معاملات لیگ ہو جاتے ہیں باتیں لیگ ہو جاتی ہیں کہ ظاہرے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں تو ہماری باتیں باہر کہے چلی آتی ہیں باہر سے مزید آپ لوگ ہیں اچھا اس پہ مزبا علف نے کہا کہ کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو باہر خبریں دیتے ہیں جس کے بعد ان کو بڑے فیورز ملتے ہیں اور انہوں نے ڈائریک تو نہیں بولا لیکن دائرے فیورز تو پھر یہ ہی ہوتا آپ لوگ بیٹ بیٹ کے تعریفیں کرتے ہیں تو یہ اس چکر میں باہر خبریں دیتے ہیں تو آپ لوگ کے بعد خبریں آتی ہیں وہ ایسی آتی ہیں آپ لوگوں ایسی خبریں ملتی ہیں جو آپ آکے اچانک اچانک بم پھوڑ دیں اور پھر اگلے دن وہ ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں ہر کھلاری مجھے نام سے جانتا ہے میں انہیں جانتا ہوں اتنے سال کی ہمارے تعلقات ہیں تو جانتے تو سب ہی ہیں اب صحافیوں کی دوستی سب ہی کے ساتھ ہے آپ کون خبر دے رہے ہیں ہم سوچ تو آپ کو بتانے سے رہے لیکن میری اپنی ذاتی رہے میں میں حفیظ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ کی ٹیم کا وہ کھلاری خبر دیتا ہے جو اندر سے فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے نا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے لیکن تب ڈھائے جب اس کو فائدہ نہیں ہو رہا دوست تو آپ صاحب ہیں ہمارے ہر کھلاری سے ہماری سلام دعا ہے دوستی ہے یہ تو نہیں بتا سکتے کہ کس نے خبر دی ہے لیکن میں صرف آپ کرکیٹر کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ موسلی وہ کرکیٹر جو ہے وہ خبر باہر نکالتا ہے جو اندر سے جلا کٹا بیٹھا ہوتا ہے جس کے اندر ایک فیلنگ چل رہی ہوتی ہے خبر مہا سے آتی ہے حفیظ بھئی اور دوسری ہم نے دیکھا ہے کہ پی سی بی کے اپنے آفیشل پیجز پر میٹنگ کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں میٹنگ ہو رہی ہے تو بھائی وہ بھی تو ڈالتے ہیں پھر کچھ بھی نہ ڈالا کریں ایک ٹین ڈال کے بیٹھا کریں چار پانچ لوگ اس میں بیٹھ گئے ایسے بات کیا کریں جب آپ آفیشل ہی اپنی حفیظ صاحب جب تھے ان کے دور میں بھی ویڈیوز تو آتی ہیں دی پی سی بی کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ دیکھیں بھی تو بھائی باتیں leak ہو جاتی ہیں دیکھیں یہ بڑا ہی اہمکانہ عمل تھا کہ بابا رازم جو ہے وہ کھلاڑیوں کو میچ ہارنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی جو ہے ادھر ادھر بات نہیں کرے گا اور وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ منظریں ہم پہ لے کے آ رہے ہیں آلیہ رشید صاحبہ نے اس چیز کو کنٹرول کیا جو اس وقت موجودہ ڈائریکٹر ہے میں نے دیکھا کہ اب پی سی بی کی میڈیا ریلیز میں کوئی زیادہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو ڈسکس ہو رہی ہوں دیکھیں آپ ایک میڈیا ریلیز کے معنی میڈیا ریلیز بلکل سیدھی سیدھی سٹریٹ بات ہوتی ہے لیکن اس میں جب اس طریقے کی آپ چیز ڈالنا شروع ہو جائیں کہ دیکھیں ڈریسنگ روم میں بابا رازم نے کیسا غصہ کیا ڈریسنگ روم کا محول ڈریسنگ روم کے اندر ہی ہوتا ہے اس کی خبر بھار نہیں جاتی ہے خود ہی لیگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے پھر آگر چلیں وہ تو آپ کو ویڈیو ہی نہیں جلانی چاہیئے تھی جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے میچ ہروا ہے تم نے ہروا ہے سب اپنے اوپر فوکس کریں بابا رازم آپ ٹیم کے قبطان ہیں یہ پاکستان کی سکول کے بچے نہیں ہیں آپ سکول کے پنسپل نہیں ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں یہ موویز نے بگاڑ دیا میں اچھاڑنے کے بعد بس ساٹھ منٹ ہے تمہارے پاس یہ ہمیں ان لوگوں نے بگاڑ دیا اچھا محمد آمیل نے بھی ایک بات کہی کہ ہارس کے سنٹرل کانٹریکٹ کے بارے میں ابھی ویسے سننے مہارون کا سنٹرل کانٹریکٹ شاید بہال ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا آمیل نے کی جو سنٹرل کانٹریکٹ تھا اس کی باتیں بورڈ روم تک ہی یہ اب بند کمروں تک ہی رہنی چاہیے تھی اس کو سرعام نہیں آنا چاہیے تھا آپ اس بات سے وہ کرتے ہیں کہ ہاں آمیل نے صحیح کہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کون سی بات چھپتی ہے آمیل کوئی بات نہیں چھپتی پاکستان کرکٹ بورڈ کے درو دیوار ایسے ہیں کہ وہ کوئی بات چھپنے ہی نہیں دیتے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹیم کے اندر کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ کوئی بات چھپنے ہی نہیں دیتے اگر آپ نے آتے ہی کوئی سٹینڈ لیا ہے اور اس کے فوراں بات وہ آپ اس بیک فوٹ پہ جاتے اور وہ واپس لیتے ہیں میری اپنی ذاتی رائے میں اگر یہ سٹینڈ لیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دیکھیں دو چیزیں اس کلاوز کے اندر ایک تو یہ کہ ان کا سینٹرل کانٹریکٹ جو جون تک انہیں پیسے ملنے وہ رک گئے دوسری جو امپورٹنٹ کلاوز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی اور لیگ میں پرٹسپیٹ نہیں ملے گا مائٹ بی پاسیبل کہ انہیں لیگ کے حوالے سے کچھ لینینٹ کر دیا جائے لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں اگر محسین نکوی صاحب یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ ان کا سینٹر کانٹریکٹ آپ نے خود ہی ٹرمینیٹ کیا اور اس کے بعد دوبارہ بحال کرتے ہیں تو شاید یہ ان کے حق میں نہیں جائے گی پھر جب آپ اتنی بڑی تقریر کر رہے تو وہ تو واحد ڈیسیشن ہیں جو اب تک ہم نے دیکھا ہے کوئی ایک سخت ڈیسیشن آپ نے لیا ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں حارس رعوف ٹیسٹ کے بولن ہی نہیں ہے اگر وہ منع کر رہے تھے تو آپ کو پہلی اکلمندی کرنی چاہیے تھے کہ وہ ٹیسٹ کے بولن ہی نہیں ہے جس کو جہاں نہیں کھیلنا ہوں نہ کھیلے لیکن اس چیزوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑے جب لے لیے جائیں تو پھر ان پر تھوڑا اٹل بھی رہا جائے ٹھیک ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ جی بلکل ہی وہ سرے سے ہی معافہ کر دے نا کہ نہیں جی کوئی بات ہی ہم نے اسی غصے میں بول دیا تھا ہماری ٹرانسیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بار ہماری ٹرانسیشن کا وقت ختم ہوگی پاکستان زندہ ڈیو 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 ٹرانسیشن کا وقت ختم ہوگی پاکستان زندہ ڈیو 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 �